بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے لیے خواتین کے لیے تراویح کی نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے لیے تراویح کی نماز ہے یا نہیں ہے وہ بھی پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی اگر پڑھیں گی تو کیسے پڑھیں گی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گی؟ کتنی رکعت نماز پڑھیں گی؟ یہ مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلے کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں جیسا کہ حدیث میں آتا بھی ہے حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے تراویح کی نماز پڑھایا کرتی تھی روایت موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر تراویح کی فضیلت کے اوپر بیان کیا گیا ہے کتابوں میں حدیث موجود ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے وہاں پر بھی مطلق رکھا گیا ہے عورتیں کتنی رکعات نماز پڑھیں گی عورتیں پڑھیں گی وہی جتنے مرد پڑھتے ہیں بیس رکعات نمازیں پڑھیں گی کیسے پڑھیں گی دو دو رکعات کر کے پڑھیں گی اچھا ذرا اس میں اور سمجھ لیجئے یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ سنتِ مؤکدہ ہے بغیر کسی سخت مجبوری کے اگر آپ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے گناہ ملے گا آپ کو اس لئے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں نہیں آپ کے لئے بھی پڑھنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ دو دو رکعات کر کے پڑھیں گی بیس رکعات پڑھیں گی اور ہر چار رکعات میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کچھ دعا وغیرہ کریں گے اس کے لئے کوئی خاص دعا کوئی الفاظ موجود نہیں حدیث میں بس چار رکعات پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ دعا وغیرہ کر دیجئے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں آپ یہ زبانی دلی دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں کچھ تسبیح وغیرہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح کر کے ہر چار رکعات میں کرتے رہیے جب بیس رکعات آپ کی مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ کی تراویہ کی نماز مکمل ہو جائے گی تو یہ جو ہے تراویہ کی نماز عورتوں کے بارے میں رہا نیت کیسے کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں یہ سوچیں گے کہ میں تراویہ کی نماز پڑھ رہی ہوں بس دو رکعات کی نیت کریے دو رکعات دل میں ارادے کریے تراویہ کی دو رکعات نماز پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر اب اس میں کونسی سورہ پڑھیں گے اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں دکت ہے آپ کو تو کم سے کم آپ چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھ لیں کوئی سی بھی سورت قرآن سے کہیں سے بھی ہو چھوٹی سورت سور فاتح پڑھ دیجئے ایک چھوٹی سورہ پڑھ لیجئے رکعات مختصر کر دیجئے زیادہ تعویل مت کریے اگر آپ اتمنان سے پڑھنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے پڑھئے کوئی بات نہیں ہے رہی یہ بات تراویہ کی نماز بیٹھ کر پڑھنے کی بات تو اگر آپ بغیر عذر کے کوئی مجبوری نہیں ہے اس کے باوجود تراویہ کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے لیکن سواب آدھا ملے گا مکمل سواب آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کوئی مجبوری ہے کوئی دکت ہے بہت زیادہ تھکاوٹ ہے کام وغیرہ کرنے کی وجہ سے بہت دکتیں ہیں آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی ہیں اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو تراویہ کی نماز پڑھ ہی نہیں پائیں گی ایسی صورت میں بیٹھ کر پڑھ لیجئے انشاءاللہ اس صورت میں آپ کو مکمل سواب ملے گا ہاں اگر کوئی مجبوری نہیں کچھ بھی نہیں کھڑے ہو کے پڑھنے میں کوئی دکت نہیں پھر بھی آپ بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو آدھا سواب ملے گا لیکن نماز ہو جائے گی میں اس لئے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں تاکہ تراویہ کی نماز نہیں پڑھنا چھوڑ دینا یہ گناہ ہے چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا تراویہ کی نماز کم سے کم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتے بیٹھ کے تو پڑھ لیجئے کم سے کم گناہ سے تو آپ بچ جائیں گے سواب تو آدھا تو مل تو رہا ہے آدھا تو مل رہا ہے لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویہ کی نماز بیٹھ کر پڑھی جائے تراویہ کی نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی کوشش کریں یہ آپ کے لئے صحیح ہوگا زیادہ سواب کی حقدار بنیں گے جلدی جلدی پڑھ لیجئے جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے عورتیں جو ہے تراویہ کی نماز جو پڑھیں وہ الگ الگ پڑھیں جماعت کر کے نہیں پڑھیں بہتر یہی ہے حدیث میں آتا ہے لا خیرہ فی جماعت نساء عورتوں کے جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اسی لئے جماعت سے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں تو چار پانچ عورتیں ہیں تو سب الگ الگ پڑھیں اگر گھر میں آپ کی جماعت ہو رہی ہے مرد بھی ہیں جماعت سے پڑھا رہے ہیں ایک الگ مسئلہ ہے وہ اگر آپ صرف اور صرف عورتیں ہیں وہ جماعت نہیں کریں بلکل الگ الگ نماز پڑھیں یہ بھی اپنی نماز پڑھیں وہ بھی اپنی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں